کہ کسی کی آمد ایسے اجالا ہے کوئی اور نہیں کہ کسی کی آمد ایسے اجالا ہے کوئی اور نہیں کہ کسی کی آمد ایسے اجالا ہے کہ کسی کی آمد ایسے اجالا ہے کوئی اور نہیں اری وہ حلیمہ کا دولارا ہے کوئی اور نہیں وہ حلیمہ کا دولارا ہے کوئی اور نہیں اور یہ بھی شیر آقا ایمام حسین کی بارگاہ میں نظر ہے کہ کون ہے جس کو جھولاتے ہیں فرشتے جھولا کون ہے جس کو جھولاتے ہیں فرشتے جھولا کون ہے جس کو جھولاتے ہیں فرشتے جھولا کہ کون ہے جس کو جھولاتے ہیں فرشتے جھولا اری وہ محمد کا نواسہ ہے کوئی اور نہیں وہ پیمبر کا نواسہ ہے کوئی اور نہیں یہ بھی شیر سیدہ فاطمہ کی بارگاہ میں نظر ہے کی کسی کا سر مانگا عبادت کے لیے سجدوں نے کی کسی کا سر مانگا عبادت کے لیے سجدوں نے کی کسی کا سر مانگا عبادت کے لیے سجدوں نے کی کسی کا سر مانگا کی کسی کا سر مانگا عبادت کے لیے سجدوں نے اری سیدہ فاطمہ زہرہ ہے کوئی اور نہیں سیدہ فاطمہ زہرہ ہے کوئی اور نہیں اس کلام کا آخری شیر یقیناً جو اپنی امان سے محبت کرتے ہوں گے وہ سبحان اللہ ظلہ بہت پیارا سیدہ یقیناً میری قوم کے ان جوانوں میں ایمان تازہ ہوتا ہے کی ٹوٹ جائے تو بھلا کیس جڑے گار پر ٹوٹ جائے تو بھلا کیسے جڑے گار پر کی ٹوٹ جائے تو بھلا کیسے جڑے گار پر بھلا کیسے جڑے گار پر ارے ماں کا دل کا آنچے کا ٹکڑا ہے کوئی اور نہیں کوئی اور نہیں ماں کا دل کا آنچے کا ٹکڑا ہے کوئی اور نہیں کیسے کیا ہم دیستے ہو جائے سیدہ فاطمہ مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالہ کر دیا مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالہ کر دیا کہ خون نے جس کے دوبالوم میں اجالا کر دیا اور ہوا سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں میں نے ایک سزدہ زمینِ کربلا سے لے لیا میں نے ایک سجدہ زمینی کربلا سے لے لیا اور کربلا والوں نے روشن کر دیا اسلام کو کربلا والوں نے روشن کر دیا اسلام کو شمعی گل ہوتی گئی اور روشنی بڑھتی گئی زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحہ کر دیا حضرت آسی غازی پوری فرماتے ہیں آسی شہیدِ عشقوں مردانہ جانی ہو آسی شہیدِ عشقوں مردانہ جانی ہو مر کر ملی ہے زندگی جاویدہ مجھے مر کر ملی ہے زندگی جاویدہ مجھے عزیزانِ بللیتی اسلامیہ یہ اپنی جگہ پر تیہ ہے کہ جس جگہ پر جس انسان کی موت آنی ہوتی ہے من جانب اللہ اللہ تبارک و تعالی ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے کوئی انسان اسی جگہ پر جا کر کے پہنچ جایا کرتی ہے ایسے ہیلِ بہانِ رب پیدا فرما دیتا ہے کہ جس جگہ پر جس کی موت آنی ہوتی ہے وہ انسان اسی جگہ پر جا کر کے پہنچ جایا کرتا ہے سیدِ شہدہ حضرتِ امامِ حسین نزگِ اللہ تعالیٰ عنہ کہ ذاتِ گرامی یہ ہے کہ روزِ اول سے ہی یہ مقدر ہو چکا تھا کہ نباسِ رسول کی شہادت کربلا کی ریت تبتی ہوئی ریت پر ہوگی کربلا کے میدان میں آقا امامِ حسین کو تین دن کا بھوکا اور پیاسا رکھ کر کے بڑی بے رحمی کے ساتھ قتل کیا جائے گا یہ خبر اہلِ مکہ جانتے تھے یہ خبر اہلِ مدینہ بھی جانتے تھے کہ آقا امامِ حسین کو کربلا کی سرزمین پر شہید کر دیا جائے گا حضرتِ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کوفہ کی سرزمین پر بڑی ہی بے رحمی کے ساتھ شہید کیا گیا اور آپ کے ناشے مبارکہ آپ کے ناشے مبارکہ پر رسی باندھ کر کے جانور سے کوفہ کی سرزمین پر خسیٹا گیا ظلم و ستم کے اس طرح پہاڑ توڑے گئے جس دن حضرتِ مسلم بن عقیل کو جس تاریخ میں شہید کیا گیا اسی تاریخ میں تین زلحجہ کو سن ساٹھ ہجری میں حضرتِ آقا امامِ حسین اپنے مخصوص نفوسِ قدسیہ کے ساتھ مکہ مکرمہ سے کوفہ کیلئے روانہ ہوتے ہیں صحابہِ کرام کو معلوم ہے اجلہِ صحابہ جانتے ہیں حضرتِ عبداللہ ابن جابر حضرتِ عبداللہ ابن عباس حضرتِ ابو سعید خضری حضرتِ ابو واقد لیسی یہ اجلہِ صحابہ ہے ان کو معلوم ہے کہ آقا امامِ حسین کو شہید کر دیا جائے گا جب آقا امامِ حسین نمازِ رسول اپنے چند سال کی بیٹی اور اپنے بہن حضرتِ زینب اپنی زوجہِ محترمہ حضرتِ شہربانو چھے ماہ کے علی اصغر یہ عورتوں اور مردوں کا کل ملا کر کے یہ بیاسی نفوسِ خدسیہ ہیں مکہ مکرمہ سے جب نکلنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو حضرتِ عبداللہ ابن عباس نے روکنے کی کوشش کی صحابہِ کرام نے روکنے کی کوشش کی اور کہا کہ اے نوازِ رسول آپ کوفہ کی طرف جو جانے کا ارادہ فرمارہ ہے کوفہ جانے کا ارادہ آپ ملتوی کر دیں اس لیے کہ کوفہ والے درہم و دینار کے بندے ہیں یہ وہی کوفہ والے ہیں کہ آپ کے والدِ بزرگوار حضرتِ علی کرماللہ و جہل کریم کے ساتھ ان لوگوں نے بے وفائی کی تھی یہ وہی کوفہ والے ہیں کہ آپ کے بھائی حضرتِ آقا امامِ حسن کے ساتھ ان لوگوں نے غداری کی تھی اے آقا امامِ حسین اے نوازِ رسول آپ کوفہ جانے کا ارادہ ملتوی کر دیں نہ جائیں حد تو یہ ہے کہ حضرتِ عبداللہ ابنِ عباس نے یہاں سے تک فرمایا کہ جب نوازِ رسول نے پوختہ ارادہ کر لیا کہ ہم کوفہ کی جانب ضرور جائیں گے تو حضرتِ عبداللہ ابنِ عباس فرماتے ہیں کہ قسم خدا کی طبیعت تو یہ چاہ رہی تھی کہ نوازِ رسول کے ذلف کو پکڑ کر کے روک لو اور آپ کو نہ جانے دیں مگر وہ تو نوازِ رسول ہے ان کے ذلف کیا ہم ان کے قدموں کی دھول کے برابر نہیں ہیں کہ ہم ان کے قدموں کو پکڑ سکیں عزیزانِ ملتی سلامیاں حضرتِ عبداللہ ابنِ عباس نے بہت زیادہ روکنے کی کوشش کی تو حضرتِ آقا امامِ غسین فرماتے ہیں کہ اے عبداللہ مجھے مت روکو میں نے اپنے باپ حضرتِ علی سے یہ حدیث سنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک میڑھا حرمِ کعبہ کو حلال کرے گا میں وہ میڑھا نہیں بننا چاہتا کہ حرم کی سرزمین پر میرا خون بہایا جائے اب ذرا سوچیں کہ کیسا ارادہ نمازِ رسول نے بنایا ہے حضرتِ آقا امامِ غسین فرماتے ہیں کہ اگر میں جب ایک صحابی حضرتِ عبداللہ ابنِ عمر نے کہا تھا کہ آپ کوفہ جانے کا ارادہ ملتوی کر دیں آپ مکہ کی سرزمین پر رہیں ہم آپ کے لئے تقریباً بیس ہزار کا لشکر تیار کر دیں گے آپ کے حفاظت کے لئے آپ کا کوئی کچھ بگاڑا نہیں سکتا ہے آپ کوفہ ہرگز نہ جائے تو حضرتِ آقا امامِ غسین فرماتے ہیں اے عبداللہ امنِ عمر سناؤ اگر میں حشرات الارد کے سوراکھ یعنی کسی جانور کے سوراکھ میں پہ گھجاؤ تو مجھے نکال کر کے ضرور شہید کر دیں گے اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے نمازِ حسین کو کربلا کی تبتی ہوئی ریت پر شہید کر دیا جائے گا تو نبی جو فرما دے ان کے زبانے اقدس سے جو باتیں نکلا کرتی ہیں وہ حق ہوا کرتی ہے اے عبداللہ ابنِ عمر سنو اگر میں اگر میں کسی سوراکھ میں گھجاؤں پھر بھی مجھے نکال کر کے لوگ ضرور اور نقصان پہنچائیں گے عدیدانِ ملتِ سلامیہ صحابہ اکرام نے بہت روکنی کی کوشش کی مگر نماز رسول رکنے کا نام نہیں رہ رہے اپنے بیاسی نفص خدسیہ کو لے کر کے عورت اور مرد اور بچوں کو ملا کر کے جب چلنے لگے تھوڑے سے ساج و سامان جو اونٹ پر اونٹ کے پیٹ پر لاد دیے گئے ہیں نماز رسول جب مکہ سے باہر نکلتے ہیں تو مکہ کے جو گورنر تھے وہ گورنر خود جاتے ہیں آقا امام حسین کو رکنے کے لیے کہ آپ نہ جائیں آپ کے جان کا خطرہ ہے اس لیے کہ کوفہ والوں کا حال یہ ہے کہ ان کا دل تو آپ کی طرف ہیں مگر ان کی تلوار بن امیہ کے ساتھ رہیں گے کوفہ والے درہم و دینار کے بندے ہیں آپ ہرگز کوفہ نہ جائیں کوفہ جانے کا ارادہ ملتوی کر دیں مگر نماز رسول فرماتے ہیں میں نے جانے کا ارادہ کر لیا ہے ہم ضرور جائیں گے اس لیے کہ میرے بھائی مسلم بن اکیل کا خط مجھے مل چکا ہے اب میرے پاس کوئی شرعی عذر نہیں ہے کہ جب کوفہ والوں کے سامنے پیش کر سکو ابھی آقا امام حسین کو معلوم نہیں ہے کہ کوفہ کی سزمین پر آپ کے بھائی مسلم بن اکیل کو شہید کر دیا گیا ہے آقا امام حسین زبردستی مکہ مکرمہ سے کوفہ کی طرف اپنے بچوں کے ساتھ چلنے کا ارادہ فرماتے ہیں آپ کوفہ کے باہر نکلتے ہیں ایک ایسے مقام پر پہنچتے ہیں جسے مقام سباہ کہا جاتا ہے مقام سباہ پر ایک عربی شاعر فرستق نام سے ملاقات ہوتی ہے اس سے نماز رسول نے پوچھا اے فرستق کہا سے آ رہا ہے اس نے کہا میں کوفہ سے آ رہا ہو امام حسین نے پوچھا کوفہ کی حالات کیا ہیں تو فرستق شاعر نے کہا تھا کہ نماز رسول کوفہ والوں کی دل تو آپ کی طرف ہے مگر ان کی طلبان بن امیہ آپ چل رہے ہیں گویا کہ یہی کہہ رہے ہیں کہ دو قدم چلنے کی بھی طاقت نہیں مجھ میں دو قدم چلنے کی بھی طاقت نہیں مجھ میں اس کی کھینچے لیے جاتا ہے میں کیا جاتا ہو حضرت آقا امام حسین نزی اللہ تعالیٰ ایک ایسے مقام پر پہنچتے ہیں جسے مقام حاجر کہا مقام حاجر پر پہنچ کر آقا امام حسین ایک خط کوفہ والوں کی طرف روانہ فرماتے ہیں آپ کے ایک صحابی حضرت آپ کے ایک جانسار ساتھی حضرت قیس ہے حضرت قیس کو نماز رسول نے خط لکھا ہے اس میں تحریر فرماتے ہے کہ ایک کوفہ والوں تم لوگ انتظام کرلو چند دنوں میں کوفہ پہنچ مجھے تمہارے حالات معلوم ہوئے سازگار حضرت قیس اس خط کو لے کر جب کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تو قادسیہ کے مقام پر یزیدیوں نے پہرہ لگا رکھا تھا حضرت قیس کو روک لیتے ہیں ان کو گریفتار کر کے ابن زیاد نے حضرت قیس سے کہا کہ تم گورنر ہاؤس پر جا کر کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کر کہ حسین ابن علی کے خلاف خط بات یعنی حسین کی مخالفت میں کچھ باتیں بولو حضرت قیس جب تھی گورنر ہاؤس کے چھت پر جا کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم تو سلاح کے بعد کوفہ والوں سے کہتے ہیں ایک کوفہ والوں سنا حسین جیسا کوئی سخی زمین پر موجود نہیں ہے حسین نماز رسول ان سے بہتر دنیا میں کوئی مخلوق نہیں ہے کوئی انسان نہیں ہے حضرت آقا ایمان حسین کی تعریف و توصیف کہتے کرتے ہیں ابن زیاد نے سوچا تھا کہ حسین ابن علی کی بغابت کریں گے مگر حضرت قیس فرماتے ہیں کہ اے لوگو حسین جیسا پاکیزہ انسان کسی کوئی انسان پایا نہیں جا رہا ہے حضرت قیس آقا ایمان حسین کی تعریف و توصیف کرتے ہیں اور ابن زیاد یزید کے تعلق سے مخالفت والی آواز باتیں نکالتے ہیں برا اور بھلا کہتے ہیں تو حضرت قیس کو گورنر ہاؤس زمین کی طرف ٹھکیل دیا جاتا ہے حضرت قیس کی سر سے پہلی شہادت ہوتی ہے حسین ابن علی کے نام پر نماز رسول کے نام پر ان اپنی جان کو قربان کر رہے ہے حضرت آقا امام حسین نزگ اللہ تعالی ایک ایسے مقام پر پہنچتے ہیں جسے مقام ضرور کہا جاتا ہے مقام ضرور کے پاس ایک قواں ہے اس قوے کے پاس ایک خیمہ ہے حضرت آقا امام حسین کو معلوم گا یہ خیمہ کسی اور کا نہیں ہے بلکہ حضرت زہیر ابن قی کا خیمہ آئے آقا امام حسین نے زہیر ابن قی کو بلانے کے لئے آدمی بھیجا وہ انسان جاتا ہے زہیر ابن قی سے کہتا ہے آپ کو نواز رسول بلا رہے ہیں زہیر ابن قی نے انکار کر دیا ملنے سے مگر ان کی رفقہ حیات ان کی بیوی نے کہا آپ کیسے انسان ہو یہ نواز رسول بلا رہے ہیں اور آپ انکار کر رہے ہیں آپ جا کر دیکھیں تو نواز رسول کیا کہہ رہے ہیں حضرت زہیر ابن قی قی دل میں سورو سے ہی اہل بیت اتحار کی کوئی محبت نہیں دے مگر بیوی کے کہنے پر حضرت زہیر ابن قی نواز رسول سے ملنے کی جاتے ہیں نواز رسول سے جب ملاقات ہوتی ہے ملاقات کر کے چہرے پر خوشی کے اظہار ہیں خوشی خوشی اپنے خیمے میں آتے ہیں ان کی بیوی نے کہا کہ زہیر ابن قی اے میرے سرطال اے تو یہ کہ تم قی فرماتے ہیں سنا ایک خوشی کے اثرات اس لیے ہیں کہ میں نے ایک جنگ کو فتح کیا تھا اس جنگ سے ہمیں بہت زیادہ مال و غنیمت ملا تھا جب مال و غنیمت ملا ہمیں بڑی خوشی ہوئے اس خوشی کو دیکھ کر کے ایک صحابی حضرت سلمان فارسی ہے حضرت سلمان فارسی نے مجھ سے پوچھا تھا اے زہیر ابن قی آس تم بہت خوش ہو اس خوش ہونے کی وجہ کیا ہے حضرت زہیر ابن قی فرماتے ہیں مجھے بہت زیادہ دولت ملی ہے حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کیا اس سے خوشی کی بات میں تمہیں نہ بتا بات تمہیں نماز رسول کا کافلہ ملے گا تم نماز رسول کا ساتھ دو گے ان کے اوپر اپنے جان کو نسار کرو گے تو اس مال و دولت سے کہیں زیادہ تمہیں خوشی ملے گے حضرت زہیر ابن قین اپنی بیوی سے فرماتے ہیں اپنی رفیقہ حیات سے کہتے ہیں اے روان نماز رسول کے ساتھ جا رہا ہوں ان کے ساتھ اپنی جان کو قربان کر دوں گا حضرت زہیر ابن قین بھی ساتھ ہو رہے ہیں یہ کافلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے حضرت نماز رسول صلی اللہ علیہ سلم یعنی حضرت آقا امام حسین نزگ اللہ تعالی نحو کا یہ کافلہ بڑھتا بڑھتا ایک ایسے مقام پر پہنچتا ہے جسے کوہ زہشم کے نام سے جانا جاتا ہے کوہ زہشم پر جب پہنچتے ہیں تو نماز قدا فرماتے ہیں کوہ زہشم پر جب پہنچے تو تھوڑی دیر کے بعد حر اپنے ایک ہزار سپائیوں کے ساتھ وقوے زہشم پر پہنچ جایا کرتا ہے مقام سالبہ کو قبور کرتے ہیں مقام مقام ضرور کو قبور کرتے ہیں جب مقام زہشم میں پہنچتے ہیں تو حر اپنے ایک ہزار سپائیوں کے ساتھ پہنچتے ہیں میرے آقا نواز رسول آقا امام حسین نے پوچھا تھا اے ہر یہ ایک ہزار سپاہی لانے کا مطلب کیا ہے تو ہر نے کہا تھا اے نواز رسول مجھے ابن زیاد نے حکم دیا ہے کہ آپ جہاں کہیں ملے وہیں آپ کو روک لیا جائے آپ جہاں کہیں ملے وہیں سے آپ کو ابن زیاد کے دربار میں پہنچا دیا پہنچانے کی بات کر رہا ہے اے نواز رسول آپ میری ماں کے تعلق سے اس طرح کہ رہے ہیں اگر آپ کے علاوہ عرب کا کوئی اور انسان ہوتا تو میں بھی اس کے ماں کو یہ ہی کہتا مگر آپ کی ماں کا حال یہ ہے کہ جنت اوورتوں کی سردار ہیں آپ کے ماں کا حال یہ ہے کہ ہر شرک میدان جب گل سراد سے گزار جائیں گے تو ستر ہزار فرشتے ان کا پرتہ کیے ہوئے رہیں گے آپ کے ماں کی رفت و بلندی کا عالم یہ ہے کہ راتوں کی تاریخی میں اللہ کی عبادت اس طرح کرتی ہے کہ صورت طلوع جایا کرتا ہے ہم آپ کے ماں کوئی جملہ نہیں کہ سکتے ہیں حضرت آقا امام حسین نزی اللہ تعالی زہر کی آزان ہوتی ہے حضرت علی اکبر شبیح مصطفی زہر کی آزان دیتے ہیں حضرت آقا امام حسین نزی اللہ تعالی زہر پڑھنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو میرے آقا امام حسین نے حر سے کہا تھا اے حر تم تنہا نماز پڑھو گی یا میرے پیچھے آکر کے نماز پڑھو گے تو حر نے کہا تھا رسول امام برحق کی موجودگی میں تنہا نماز پڑھ نہیں پڑھی جاتی ہے آپ کو چھوڑ کر اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز قابل قبول نہیں ہے اے آقا امام حسین ہم آپ کے ساتھ نماز ضرور پڑھیں گے میرے آقا امام حسین زہر کی نماز پڑھاتے ہیں زہر کی نماز پڑھاتے ہیں آپ کے صاحب زادگان اور آپ کے ساتھ مدینہ منورہ اور مکہ سے ہجرت کر کے نکلے تھے سفر میں آپ کے ساتھ جو کافلے کے ساتھ نکلے تھے وہ نماز پڑھتے ہیں ایک ہزار سپاہ ہی بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں نماز سے فارغ بھی عصر کا وقت ہوا ہے میرے آقا امام حسین وہاں سے مقام زہسم سے چلنے کا ارادہ فرماتے ہے تو حر نے کہا تھا حر نے تو نہیں کر سکتے ہیں مگر آپ کو ہمیں ابن زیاد کے دربار میں پہنچانے کو حکم دیا گیا ہے ہم جس کی نوکری کرتے ہیں اس کی فرما برداری ہم ضرور کریں گے آقا امام حسین فرماتے ہے کہ مجھے تھوڑی دور اور چلنے دو حضرت ہر نماز رسول کے پیچھے نینوہ مقام نینوہ میں پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں یہ تقریبا بیس ہزار کا لشکر عمر بن سعید لے کر کے حاضر ہوتا ہے بہتر کے مقابلے میں بائیس ہزار کا لشکر امام حسین کا مقابلہ کرنے کے لئے آ رہا ہے گویا کی یزیدیوں کو معلوم ہے یزیدیوں کو معلوم ہے کہ ایسا کافلہ ہے جو علی بن حیدر کا خون ان کے جسم سرائط کیا ہوا ہے ان کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے دنیا کے بڑے بہدر بہدر جسم سے سر کو تن سے جدا کرنا تو آسان ہے مگر نماز رسول کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے بہدر کے مقابل میں کقریبا بائیس ہزار کا لشکر مقابلے میں آکر کے کھڑا ہوا ہے یہ دوگنا سو گناہ ہے نہ جانے کتنے گناہ بہدر کا مقابل میں آکر کے کھڑے ہو جاتے ہیں حضرت آقا امام حسین کو مقام نینوہ میں روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے یزیدیوں نے حسین کو روک لیا ہے اور کہا کہ ابن زیاد کا حکم ہے کہ آپ کو کسی چٹیل میدان میں روک لیا جائے ایسی جگہ پر روک جائے نہ دور دور تک پانی نظر آئے نہ پانی بتانے والا کوئی انسان نظر آئے نہ آدم نظر آئے نہ آدم نماز سے آگے جو ہم گزرے ہیں یہ مقام کربلا اسے کہا جاتا ہے نماز رسول جب کربلا کا نام سنا ہے تو ترن ٹھہر جاتے ہیں اس لئے کہ نماز رسول کو معلوم ہے کہ یہی وہ مقام ہے جہاں پر میرے سر کو تن سے جدا کیا جائے گا عدیزان ملت اسلامیہ نماز رسول مقام کربلا میں ٹھہر جاتے ہیں اپنے گھوڑے کو بات خیمہ لگاتے ہیں یزیدیوں نے کہا تھا یزیدی سپاہیوں نے کہا تھا یزیدی سپاہیوں کے سپہستالار عمر ابن سعد نے کہا تھا کہ اے نماز رسول یزید کی بیعت کو قبول کر لو ہم آپ پانی بھی دے دیں گے نماز رسول پر تین دن تک پانی کو بند کر دیا گیا ہے نماز رسول محرم دو محرم یکسٹ ہجری دو تاریخ جمعہ بند کیا گیا مگر جب تین دن باقی تھے دس محرم الحرام کو تو آپ پانی بند کر دیا گیا پانی روک دیا گیا اے مسلمان ہم نے کربلا کے واقعات کو تو باہر سنا مگر کور کرو آخر پانی کی روکا جا رہا ہے روکنے کی بجے کیا ہے آخر پانی کو نہیں پینے دیا جا رہا ہے حالان کیونکہ نگاہوں کے سامنے نہر فرات موجے مار رہا ہے نہر فرات پر چانور بھی پانی پی رہے ہیں نہر فرات سے چڑیے اور دشمن یہود و نصارہ بھی پانی پی رہے ہیں مگر نماز رسول کو پانی پینے نہیں دیا جا رہا ہے سوال یہ ہے کہ پانی کیوں نہیں دیتے بہتر کے مقابلے میں پائیس ہزار کے آنے کی ضرورت کیا ہے اور پھر تین دل پہلے پانی پنے کرنے کی ضرورت کیا ہے تو عقل نے جواب دیا ہے عشق نے بھی یہی جواب دیا ہے یہ یزیدیوں کو معلوم تھا یہ کوئی اور کافلہ نہیں ہے یہ حیدر کررار کے صاحب زاد گانا ہے ان کے جسم میں حیدر کررار کا خون سرائط کر گیا ہے ان کے باڈی میں حضرت کررار کا پلٹ سرکولیشن کر رہا ہے ہم کسی دنیا والوں سے مقابلہ کرتے ہیں مقابلہ کرنا آسان ہے مگر حسین ابن علی سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے کیونکہ یہ حسین علی کے صاحب زادے ہیں جن کے جن کی تلواروں کا حال یہ تھا جن کے زلفقاری تلوار کا عالم یہ تھا کہ جب اہدو بطر میں ان کی تلوار چلی ہے تو زمین کے ذرے ذرے کو اللہ نے قوت گوئی عطا فرما دی ہے ان ذروں نے کہا تھا لا فتح اللہ علی لا صحیفہ اللہ ذلفقال شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار زمین نے کہا تھا پکار کر کہ میرے مولا علی کی تلوار کو روک لے کہیں علی کی تلوار زمین کے سینے کو نچاک کر دے یہ انہی صاحب زادے ہیں ان پر تین دن تک پانی بند کر تو تاکہ ان پر جسم و نقاحت کے آثار نظر آنے لگے ان پر کمزوری لاہق ہو جائے جب یہ کمزور ہو جائیں ان کے جسم سے طاقت ختم ہو جائے گی تب ان سے مقابلہ کرنا آسان ہوگا حضرت آقا امام حسین نزی اللہ تعالی نحو پتین تک پانی کو بند کر دیا گیا ہے آپ کے رفقہ کو پانی نہیں پیا جا رہا ہے چھ مہینے کے علی اسگر ہیں جن کے حلق شتتے پیاس سے سوک چکے ہیں ماں حضرت شہربان حضرت علی اسگر کی ماں ان کا پستان اقدس سوک چکا ہے لال کو پانی کیسے پلائیں ظاہر سی بات ہے ہماری اور آپ کی مائے ہیں اگر چوبیس گھنٹہ پانی نہ پی ہے تو اگر آگوز میں پچا ہے تو دودھ پلانا بڑا مشکل ہو جایا کرتا ہے یہاں تو تین دن ہو گئے حضرت علی اسگر کی ماں کے حلق کی نیچے پانی نہیں اترا ہے تو اپنے لال کو پانی اپنے لال کو دودھ جھولا تو جھول نہیں بگر ان کی زبان چدت پیاس سے باہر نکل رہی ہے ماں ٹکٹکی پانت کر کے بار بار یہی دیکھ رہی ہے کہیں میرے لال کی روح کف سے انسری سے پرواز نہ کر جائے حدیظان ملت اسلام یا چھے سال کی حضرت سکینہ ہیں ان کی زبان بھی شدت پیاس سے باہر نکل رہی ہے اللہ اکبر ظلم اور ستم کے پہاڑ اس طرح توڑے گئے ہیں کہ دنیا اس کی کوئی مثال نہیں لا سکتی ہے اس طرح ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں یہ کربلا کی تبطیح ریت پر ظلم کی انتہا بھی لوگوں نے دیکھا اور سبر کی انتہا کو لوگوں نے دیکھا ہے ایک طرف تو ظلم کی انتہا ہو رہی ہے تو دوسری طرف سبر کی انتہا ہو رہی ہے ایسا سابیر و شاکر انسان دنیا میں آپ کو نہیں مل سکتا ہے حضرت آقا امام حسین سبر کر رہے ہیں کون سبر کر رہا ہے نماز رسول سبر کر رہے ہیں ورنہ رب کعبہ کی قسم یزیدیوں کی یہ بہت بڑی بھول تھی کہ نماز رسول چاہتے تو نماز رسول کے قدموں میں آ کر نماز رسول کی نماز رسول کی عصبت کو بعد میں سبج رہا اج مہر کی دھرتی پر نماز رسول کی صحاب جادے غریب نماز نے چاہا اپنے غریب نماز نے پورے اپنے چھوٹے سے کوزے میں پورے نہر کلا کر سمیٹ دیا ہے تو وہ تو آقا امام حسین اگر حکم دیتے تو نہر فرات امام حسین انتہا دکھا رہے ہیں عزیزان ملت اسلام حضرت آقا امام حسین نزگ اللہ تعالی پر تین دل پہلے پانی کو بند کر دیا گیا ہے ہم بار بار یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اے نماز رسول یزید کی ہاتھوں پر ہاتھ دے دو ہم آپ کو دولت بھی دیں ہم آپ کو مال و ذر بھی دیں گے آپ کو شہن شاہی اور حکومت بھی دے دیں گے حضرت آقا امام حسین نے فرمایا تھا اے یزید سنو لا تا لمخلوق فی ماسیت الخالق حضرت آقا امام حسین کے کانوں میں آواز آکر کے ٹکراتی ہے کہ میرے بیٹے حسین کسی فاسق و فاجر کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ کبھی مت دی نا حضرت آقا امام حسین یزید کے آتھوں پر اپنا ہاتھ نہیں دے رہے ہیں گویا کہ اے مسلمان یہ دنیا والوں کو بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی فاسق مولن ہو تو اس کے ہاتھوں پر ہاتھ نہیں دیا جاتا ہے اگر کوئی شریعت مصطفیٰ سے بھٹکا ہوا تو اس کے ہاتھوں پر ہاتھ دیا جا رہا ہے آقا امام حسین اگر یزید کی ہاتھوں پر بیعت کر لیتے تو پوری امت مسلمہ کے لیے سند ہو جاتی ہے کہ فاسق و فاجر سے بیعت کر لینا درست ہے کیونکہ یزیدیوں کی طرف سے بار بار یہ مطالبہ ہو رہا ہے کیا اے حسین ابن علی مجھ سے لڑنے کیلئے تیار ہو جاؤ یا یزید کی بیعت کو قبول کر لاؤ عزیزان ملت اسلامی آسورہ کی رات ہے آسورہ کی رات میں حضرت آقا امام حسین عبادت کر رہے ہیں اتنے یزیدیوں نے ہمارے خیمے کا محاصرہ کر لیا ہے ہمارے خیمے پر حملہ کرنے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں تو میرے آقا امام حسین نے اپنے علاقائی بھائی حضرت عباس سے فرماتے ہے اے عباس جاؤ ان سے کہو کہ آج کی رات ہمیں عبادت کرنے کا اور موقع دے دے آج کی رات ہمیں اور سربہ سجود ہونے کا موقع دے دے کیونکہ ہم اللہ کی عبادت کرنے میں بڑی دلچسپی رکھا کرتے ہیں ہم توبہ و استقفار کرنے میں بڑی دلچسپی رکھا کرتے ہیں حضرت ابباس علم باردار جا کر یزیدیوں سے کہتے ہیں اے یزیدیوں آج کی خیمے میں چلے گئے رات کی تاریخی ہے فجر کی ازان ہونے والی ہے میرے آقا امام حسین اپنے بیٹے علی اکبر سے فرماتے ہیں اپنے بیٹے شبیح مصطفی سے فرماتے ہیں اے علی اکبر میدان کربلا کا نقشہ ملاحظہ کر کر آؤ میدان کربلا کو دیکھ کر کے ذرا آؤ آخر معاملات کیا ہیں حضرت علی اکبر جب میدان کربلا جب خیمے سے باہر نکلتے ہیں میدان کربلا میں جب چلتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں ایک ضعیفہ ہے جس کے سر اور پاؤں تک پردے کی حالت میں ہے ایک عورت ہے ایک جگہ سے کنکریوں کو صاف کر رہی ہے حضرت علی اکبر اس عورت کے قریب جاتے ہیں اس خاتون سے سوال کرتے ہے خاتون کون ہو جو تم رات کی تاریخی میں یہاں سے چھوٹے چھوٹے کنکریوں کو بین رہی ہو اس خاتون نے کوئی جواب نہیں دیا حضرت علی اکبر جب آکھے میں واپس آتے ہاں ابو جان اے نواز رسول میں آسو جاری ہو گئے فرماتے ہیں میرے لال وہ تیری دادی حضرت فاطمہ زہرا ہے وہ حضرت فاطمہ ہیں جو کربلا کی رید کربلا کی رید کو چن رہی ہیں کنکریوں کو اٹھا رہی ہیں اس جگہ سے کنکریوں چن چوٹ اٹھا رہی تھے اس جگہ پر میرے ناس مبارکہ بھوڑی کی زین سے گریں گے اس جگہ سے کنکریوں کو اس لئے اٹھا رہی ہیں تاکہ میرے جسم میں کنکری نہ آقا امام حسین کے سر جسم پر جب بہتر تیرے لگے ہوں گے تو آقا امام حسین حضرت فاطمہ زہرہ کو کیسا لگا ہوگا میرے حسین کی کردر پر جب ان کے جسم ناظرین پر تلوار چلی ہوگی تو ان کی ماں خاتون جنت کو کیسا لگا ہوگا حدی زان بللت اسلام یا ماں کا ممتہ کا حال یہ کہ ماں کی نظروں کے سامنے پیٹے کی انگلی کٹ جائے تو ماں تڑپ جا کرتی ہے یہاں انگلی نہیں کٹ رہے بلکہ سر جسم سے جدہ ہو رہے ہے صبح سویر جب فجر کا وقت ہوتا ہے تو میرے آقا امام حسین فجر کی نماز پڑھنے کے لیے نیت بانتے امامت فرماتے نماز ہوتی ہے نماز جفاری گویت یزیدیوں نے جنگ کا نقارہ بجا دیا عمر الساد نے کہا کہ حسین کیا فیصلہ لیتے ہو صورت طلوع ہو چکا ہے اگر یزید کی پیعت کو قبول کرنا ہے تو بتاؤ میں آکر کے کھڑے ہو جاؤ عدیز آن ابن لتی سلام یہ درہم و دینار کے بندے ہیں عمر ساد عمر ساد نے ایک تیر لیا تھا اور لوگ اپنے سپاہیوں سے کہا گواہ رہنا کل یزید کے سامنے کہنا ابن زیاد کے سامنے کہنا کہ قیمہ حسین پر سب سے پہلا دیر میں نے چلا یا ہے اللہ اکبر قسمت کی تومار تو ذرا دیکھو یہ عمر ابن ساد ہے جس کے باپ عشر مبشرہ میں سے ہے حضرت ساد ابن وقاس رضی اللہ تھان انہوں کا بیٹا ہے جنتی باپ کا جہنمی بیٹا ہے عمر ابن ساد جو نماز رسول پر حملہ چلا تھا اسلام کی حفاظت کے لئے اسلام کی حفاظت کی باپ تیر چلا رہا ہے اور بیٹا اسلام کو بٹانے کی لئے تیر چلا رہا ہے گویا جنتی باپ کا چہنبی بیٹا ہے عدیزان ملت اسلامی جنگ کا نقارہ بستا ہے کربلا کے سرزمین پر ایک عجیب سی بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہو عدیزان ملت اسلام حضرت آقا امام حسین یزیدیو کے سامنے اتمام حجت کے طور پر فرماتے ہیں اے یزیدیو تم کس کے قتل کرنے کا ارادہ کر رہے ہو اس حسین ابن علی سے ارادہ کر رہ جنگ کرنے کا جن کے نانہ کا تم درود پہا کرتے ہو اتہی یاد پہا کرتے ہو اسے تم قتل کرنے کا ارادہ کر رہے ہو رب کعبہ کی قسم پورف سے پچھم سے لے کر کے سیمال سے جنوب لے کر کے مشرق سے مغرب لے کر چاروں دشاؤں میں دیکھ ڈال نبی کا نباسہ تمہیں کہیں نہیں ملے گا میں نبی کا نباسہ ہو تم نبی ہوا سے رسول سے جنگ کرنے کا ارادہ کر رہے ہو حضرت آقا امام حسین فرماتے میں وہی انسان ہو جن کے تعلق سے میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو انہوں نے کہا ہے کہ حسین جنتی جوانوں کا سردار ہے حسین جنتی پھول ہے حضرت آقا امام حسین خطبہ دے رہے ہیں اور ساتھی یہ بھی فرما رہے ہیں کہ یہ یزیدیوں اگر میری باتوں پر تمہیں یقین نہیں ہے تو مکہ جا کر پوچھ لو انس ابن مالی کبھی زندہ ہیں ان سے جا کر پوچھ لو میرا مرتبہ کیا ہے میری فضیلت کیا ہے مگر یزیدیوں کے تلے اور آکھوں پر اللہ نے مہر لگا دیا ہے حضرت آقا امام حسین سے جنگ کرنے کا ناپاک ارادہ کر رہے ہیں حضرت آقا امام حسین پر جب عمر عزن ساتھ نے تیر چلایا ہے حضرت آقا امام حسین نے خطبہ دیا ہے جب خطبہ دیا ہے تو ایک حضرت حر ہیں جنہیں پہلے حر کہا جاتا ہے حضرت آقا امام حسین کے خطبے کو سر کر کے ان کے جسم میں کپ کپ تاری ہو جاتی ہے ایک یزیدیوں میں سے ایک سپاہی نے کہا تھا اے حر تمہارے چہری کی رنگت کیوں بدل نہیں ہے اے حر تمہارے جسم میں کپ کپ کی تاری ہو گئی ہے حضرت حر فرماتے ہیں ناپاک سان میں جنت اور جہنم کے دروازے پر کھڑا مگر رب کعبہ کی قسم میں جنت کے دروازے کو زیادہ پسند کرتا حضرت حر رضی اللہ نحو کے تعلق ہے اس سب سے پہلے تمہارا نام لیتا ہوں کہ ہر جیسا کوئی بہادر نہیں ہے اور تمہارے جسم میں کپ کپ تاری شائع جنگ کرنے سے ڈر رہے ہو حضرت حر فرماتے ہیں نہیں نہیں دیرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے میں یہ دیکھ رہا ہو کہ میں جنت اور جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوں فیصلہ کر رہا ہوں مگر جنت کے دروازے کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا حضرت اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں آقا امام عسین کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں عرض کرتے ہیں اے نواز رسول میں وہی ناپاک انسان ہو جس نے کوئے زیہشم میں آپ کو پوچھتے ہیں تمہارا نام کیا ہے اس نے پرواتے ہیں یا رسول اللہ گھوڑے سے گھوڑے سے اترنا اس پر رہنا زیادہ بہتر ہے اب ہر اسی وقت گھوڑے سے اترے گا جب اس کی روح کبسری سے پرواز کر جائے گے حضرت ہر دول کر کے یزیدیوں کی کافلے میں جاتے اور خطبہ دیتے ہیں اے امری بن ساتھ کس سے مقابلہ کرنے کا ارادہ کر رہے ہو ارے ذرا اپنی نگاہوں سے دیکھو تو یہ بہتر نفوس کو جسیہ یہ بڑی پاکیزہ ذات ہے جس سے تم مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو اب بھی وقت ہے تو تمہاری گناہیں معاف ہو جائیں گے اب بھی وقت ہے آکر کے حسین میں بھی سمجھ رہا ہوں کہ نماز رسول ان سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے مگر کیا کروں کہ ابن زیاد نے مجھے بہت زیادہ مال و دولت دینے کا ارادہ کیا ہے حضرت حر شو کے شہادت میں نماز رسول سے اجازت لے کر 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 کربلا کے بیدان بھیجاتے ہیں عمر ابن یا یزید کی بیعت قبول کر لو حضرت آقا امام حسین نے انکار کیا اے حضرت حر نماز رسول سے اجازت طلب کرتے ہے کہ اے نماز رسول مجھے کربلا کے میدان میں جانے کی اجازت دائد حضرت حر سے میرے آقا امام حسین فرماتے ہیں اے حر تم نے ابھی 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 تم نے مجھ سے جہنم کی آزادی کا پروانہ لے لیا آئے حر تجھے کربلا کے میدان میں جانے کی ضرورت نہیں ہے حر نے کہا تھا کہ اے نواز رسول زندگی سے بہتر یہ ہے کہ آپ پر اپنی جان کو قربان کر دیں حر جب کربلا کی تپتی ریت پر حضرت حر اپنے کھولے سے زمین پر گرتے ہیں زمین پر گرے ہیں تو ایک یزیدی کا بیان یہ ہے کہ میری نگاہوں نے کبھی نہیں دیکھا اس طرح کسی کو لڑتے ہوئے حر جب کھولے سے گرے ہیں تو ایسے چھلانگ لگائے ہیں جیسے شیر کودا کرتا ہے حضی دیکھو تو صحیح حضرت زہیر ابن قیر آقا امام حسین کی قدموں پر اپنی جان دے رہے ہے حضرت مسلم بن عوسج آسدی آقا امام حسین کے قدموں پر اسلام کی پکا کے لئے قربان ہو رہے ہیں حضرت حبیب ابن مزاہیر قربان ہو رہے ہیں حبیب ابن سال کی عمر ہے مگر ان کی تلوار چلی ہے تو یکیس یزیدیوں کو حبیب انہیں مزاہیر نے فن نار کیا ہے اتنی طاقت اللہ نے انہیں عطا فرما دیا ہے کیوں آخر نہ ہو جس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت سرائط کر جاتی ہے وہ دنیا کے غموں سے آزاد ہو جایا کرتا ہے حضی دانے اللہ اسلام یا یکے بات دیگرے لوگ اسلام کی بقا کے لیے پری جان دے رہے ہیں ایک نوجوان ہے جسے عبداللہ بن عمیر قلبی کے نام سے جانا جاتا ہے عبداللہ بن عمیر قلبی اپنے قبیلے کا نوجوان ہے اب ہی چند دن ہوئے ہیں اس کے شادی کے ہوئے ہوئے کتابوں میں آیا ہے کہ پندرہ دن ہوئے ہیں عبداللہ بن عمیر قلبی کے شادی کے ہوئے ہیں عبداللہ بن عمیر قلبی کی ماں عبداللہ سے کہتی ہیں اے میرے لال میں جانتی ہوں کہ میرے بلہاپے کا سہارا ہے مجھے معلوم ہے کہ میرے بلہاپے کا آسا ہے میں جانتی ہوں کہ اگر کربلا میں تو گیا تو شہید ہو جائے گا یقینا تو قتل ہو جائے گا مگر اے میرے لال آج حسین پر مسائب آلام کے پہاڑ دلے جارے رہے ہیں اپنی تلوار کو اٹھا اور حسین کے نام پر یزیدیوں کو فنار کرنا شروع کر دے اے میرے بیٹے عبداللہ بن عمیر کل بھی اگر آس تم نے تلوار کو نہیں اٹھایا تو میں اپنا دودھ ماف کروں گے حدیزان ملت اسلام ایک ماہ اپنے بیٹے کو جنگ کے لئے اُبھار رہی ہے ایک ماہ اپنے بیٹے کو اسلام کی حفاظت کے لئے قربان کر رہی ہے کروڑو سلام ہوں ماؤں پر جو اپنے بیٹے کو قربان کر رہی ہے اسلام کے حفاظت کے لئے حدیزان ملت اسلام یا حضرت عبداللہ بن عمیر کل بھی کی ماں فرماتی ہیں اے میرے لال اگر آس تم نے اپنے تلوار کو اٹھا لیا لڑنے کے لئے تو یقینا میں سمجھوں گی تم نے میرے دودھ کا حق عطا کر دیا ہے یقینا میں سمجھوں گی تم نے میرا حق عطا کر دیا ہے عدیزان بللت اسلام عبداللہ بن عمیر کربی کی نئی نویلی دلہ نے پندرہ دن ہوئی شادی گئے مگر ان کی رفیق حیات کہتی ہے اے میرے سرطاج نماز رسول پر مسائب و آلام کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اے میرے سرطاج جاؤ اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو قربان کر دا کسی نے کہا عبداللہ جائیں گے تو زندہ واپس نہیں آئیں گے اے خاتون تو بیوہ ہو جائے گی تیرا سحاق اڑ جائے گا تو اس خاتون نے کہا میرا سحاق لنا ہو تو اڑ جائے مگر اروس ایمان کا سحاق پامال نہ ہونے پائے میرا سحاق لٹنا ہے تو لٹ جائے مگر نواز رسول پر یہ پریشانی دیکھی نہیں جا رہی ہے عبداللہ بن عوی کربی اپنے تلوار کو لے کر آقا امام حسین کے قدموں سننی پڑ جاتے ہیں اجازت طلب کرتے ہیں کہ میرے آقا امام حسین مجھ کو میدان کربلا میں جانے کی اجازت دائد آقا امام حسین فرماتے ہیں کہ تمہاری جوانی کو دیکھ کر کے ترس آرہا ہے ابھی پندرہ دن ہوئے تمہاری شادی کو بھی جوانی کی امنگ تمہارے باقی ہیں آج دیکھ رہے ہو کہ جو بھی میدان کربلا میں جا رہا ہے زندہ واپس نہیں آرہا ہے اگر تم جاؤ گے تو تمہاری بیوی بیوی ہو جائے گے تمہاری ماں کا سہارا ٹوٹ جائے گا تمہاری ماں کا سہارا ختم ہو جائے گا عزیزان نے اسلام اس اس نوجوان نے کہا تھا کہ اے نواز رسول ماں کا سہارا ٹوٹ جائے بیوی پیوہ ہوتا ہو تو دھو جائے مگر اے میرے نبی کے صاحب زادے اے میرے نبی کے نواز رسول آپ پر جو مسائب آلام کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں غلام کی موجودگی میں آقا میدان میں نہیں جایا کرتے ہیں مجھے میدان کربلا میں جانے کی اجازت دے دے آقا ایمان حسین نے جب شوک شہادت کو دیکھا ہے تو عبداللہ بن عمیر کربی کو جنگ میں جانے کی اجازت دے دیتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمیر کربی کی جب تلوار چمکی ہے عمر سعد نے کہا یہ کون آ گیا ہے تو کسی نے کہا یہ قبیل عمیر کا نوجوان ہے جیسے عبداللہ بن عمیر کنبی کے نام سے جانا جاتا ہے عدیزان بن عمیر کنبی کی تلوار جب کربلا کی تفتی ریت پر چلی ہے اے خلام ہیں عبداللہ بن عمیر کربی ہاسمی خاندان کے نہیں ہے مگر ان کی تلوار یزیدیوں کے سروں کو اس طرح جدا کر رہی تھے اس طرح جدا ہو رہی تھے جیسے کھیرے کی انی کٹی جاتی ہے جیسے گاجر مولی کو کٹا جاتا ہے ایسے عبداللہ بن عمیر کربی کی تلوار یزیدیوں کے سروں کو کٹ رہی تھے عبداللہ کی بیوی نے جب اپنے خیمے کے اندر سے دیکھتی ہے کہ میرا شوہر نامدار اپنی تلوار کو چلا رہا یزیدیوں کو فننار کر رہا ہے تو وہ بھی جذبے میں باہر آ جاتی ہے خیمے کے خبہ حج آنے لگے تو نواز رسول نے فرمایا خبردار عورتوں کو میدان میں جانے کی اجازت نہیں اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے عبداللہ بن عمیر قلبی کے ماں نے جکھا کہ میرا بیٹا تلوار چلا رہا ہے تو عبداللہ بن عمیر قلبی اپنے بیٹے پر سلام پڑ رہی ہے اے میرے لال تُو نے میرے اللہ تُو نے حق ادا کر دیا ہے اگر تیرے جیسے ہزار اولاد ہو تو میں اسلام کی پکا کیلئے قربان کر دا اے غلام یزیدیوں کو فنار کر رہا ہے عبداللہ بن عمیر قلبی کی ماں سلام پڑ رہی ہے حضرت عبداللہ بن عمیر کی پر قلبی کی بیوی کو معلوم ہے کہ میرا سوار آج زندہ واپس نہیں آئے گا مگر پھر بھی دہائی دے رہی ہیں اپنے سرداج کے تعلق ہے اس طور کی اس خاتون کی عورتوں پر میری اما میرے ماں باپ قربان ہیں پیارے یا ایسے مائے دنیا میں پائی نہیں جا رہی ہیں حدیثان ملتی اسلامی حضرت عبداللہ بن عمیر قربی یزیدیوں کو فنار کر رہے ہیں ایک تلوار آکے تیر آ کر عبداللہ بن عمیر قربی کی سینے میں آ کر کے پیوست ہوتی ہے عبداللہ بن عمیر قربی اپنے گھولے سے زمین پر گرتے ہیں گھولے کے زین سے زمین پر جب آتے ہیں تو آپ کی پیوی نے دیکھا دعوڑ کر جاتی ہے اپنے شوہر نامدار کے سر کو اپنے آگوش میں لے لیتی ہے آگوش میں جب شوہر کی روح کب سے انسری سے پرواز ہوتی ہے تو محبت کا عالم یہ ہے کہ نوی نویلی تولان ہے اپنے آگوش میں اپنے شوہر کو تن سے جدہ ہوتے دیکھ رہی ہیں تو ایک نمی چیخ لگاتی ہے اور وہی ان کی رفیقی حیات کی روح کب سے ہو جایا کرتی ہے عدیزان مل اس طرح نبی کے غلام نبی کے نماز کے غلام نماز رسول کے غلام نماز رسول پر اپنی جان قربان کر رہے ہیں یکے عزیزان ملت اسلام یکے بعد دیگرے لوگ اسلام کی پقا کے لئے قرآن کے تحفظ کے لئے اپنی جان کو قربان کر رہے ہیں اپنی جان کو قربان کرتے جا رہے ہیں عزیزان ملت اسلام جب اس واقعات کو حضرت زینب نے دیکھا ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت آقا امام حسین کی پہن ہے حضرت زینب اپنے بھائی کے قریب آتی ہے فرماتی ہے کہ بھائی جان صدقہ کیا جائے ہمارے اوپر مسائب آلام کے بڑے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں نبی آخر زمان نے فرمایا ہے کہ مسائب مسئیبت آ جائیں صدقہ کیا کرو صدقہ بلاؤں کو دور کر دیا کرتی ہے صدقہ بلاؤں کو دور کر دیا کرتی ہے صدقہ کرو تو آقا امام حسین کے آنکھوں سے آسو جاری ہوگئے فرماتے ہیں اے میری زہن بہن زینب مدینہ منورہ میں ہوتا تو درہم و دینار صدقہ کرتا مکہ کی سرزمین پر ہوتا تو درہم و دینار صدقہ کرتا اے میری بہن زینب یہاں تو ایک گھوٹ پانی پینے کیلئے بھی نہیں ہے کیا صدقہ کرو تو حضرت زینب فرماتی ہے میرے بھائی آج یہاں درہم و دینار صدقہ کرنی کی ضرورت نہیں ہے آج یہاں دولت صدقہ کرنی کی ضرورت نہیں میرے بھائی میں اپنے لگتے جگر اپنے بیٹے اور محمد کو قربان کرنے کی اجازت طلب کر رہے ہوں میرے بیٹوں کو کربلا کی ریج پر جانے کی اجازت دید ہے اسلام کی بقا کے لیے قرآن کے تحفظ کے لیے چھوٹے سے ہیں مگر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے خیمے میں اپنی تلوار کو لے کر کھوم رہے ہیں انہیں جانے کی اجازت دید ہے نواز رسول نے کہا میری بہن زینب کا اسی بات کر رہی آ تمہارے آنکھوں کے تارے ہیں تم دیکھ رہی ہو آج جو بھی میدان کربلا میں جا رہا ہے زندہ واپس نہیں آ رہا ہے اے میری بہن زینب اگر آؤ محمد میدان کربلا میں گئے تو زندہ واپس نہیں آئیں گے حضرت زینب فرماتی ہے اے میرے بھائی نواز رسول دنیا کی مائج اپنے بیٹوں کو شہر بھیجا کرتی ہیں تو دعائیں کرتی میرے لال تو زندہ جا رہا ہے زندہ پیغمبر میں اپنے لال کربلا کی تفتی تلوار دے کر پھیجوں گے تو میں یہ کہوں گی میرے لال زندہ جا رہے شہید ہو کر جانا حضرت زینب پر میرے ماں باپ گربان ہو جائیں پیارے حضرت زینب جیسی دنیا میں کوئی بہن نہیں ہے جنہوں نے مدینہ کی گلیوں سے مدینہ کی گلیوں سے لے کر کربلا کی تفتی ہوئی رید کی چنگاری پر ساتھ دیا ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ جب اپنے بھائی سے اجازت طلب کرتی ہے یہ ننہی ننہی سی تلوار اٹھتی ہے کربلا میں چانے کے لئے تو حضرت زینب اپنے دونوں بیٹوں کو اپنے آگوش میں لے لیتی ہے اور یہ آگوش میں لے لیتی ہے کہتی ہے کہتی آگوش کبھی نہ کھل مگر میرے لال اسلام کی حفاظت کی لئے جان دے دو تاکہ کہتا کہ حشر کے میدان میں جب نانہ مصطفیٰ مجھ سے سوال کرے اے سیند تم نے رسول اللہ میں نے اپنے دونوں بیٹے اپنے آنکھ کے دل کے نور کو میں نے قربان کر دیا ہے جو آنو محمد ہے میں نے انہیں قربان کیا ہے عزیزان عزیزان یہ ننی سی تلوار جب کربلا کے میدان میں چمکی ہے تو یزیدیوں میں ایک عجیب سا حجان پیدا ہو خاندان کے زینب کے بیٹے آنو محمد ہے عزیزان ملت اسلام یا حضرت آنو محمد کا جذبہ تو دیکھو اسلام کی حقانیت کے لئے قرآن کے تحفظ کے لئے اپنی چھوٹی چھوٹی تلوار کو لے کر لشکر یزید میں گھج جاتے ہیں تنہا مقابلہ کرنے کے لئے کوئی پھتنے کو ختم کر دیا جائے آمی ابن ساتھ کے قریب یا تلوار پہنچ جاتی ہے مگر آنو محمد کے پر تیروں کی پہنچ ہونے لگے تیروں کی جب پارش ہونے لگی تو خائل ہو کر زمین پر گر جاتے ہیں آمی ابن ساتھ نے آواز دی تھی کہ اے سزدے میں جاتا ہے رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے مولا شکر ہے میرے پرور دیگا تو نے میرے بیٹوں کی قربانیوں کو قبول کر لیا ہے اللہ اکبر اے مسلمان آپ بھی اولاد والے دل میں اولاد کی محبت رکھتے آج ہماری نگاہوں کے سامنے بیٹے کی ہنگلی کر جائے تو ہم تڑت جایا کرتے ہیں وہ ایسی ماں ہیں جو اسلام کی حفاظت کی اپنے پیٹوں کو قربان کر رہی ہیں حضرت آقا امام حسین رضی اللہ تعالی حضرت آقا امام حسین کربلا کی تبتی ریز ناش مبارکہ کو اٹھا کر کھیمے میں لے کر کے آتے ہیں جب خیمے میں لائے تو حضرت عباس علم بردار سے حضرت سکینہ نے کہا تھا اے چچا جان ستت پیاس سے زبان باہر آ رہی ہے اے چچا جان جا کر کہ پانی ہمیں پلا دے تاکہ میری جان بچائے حضرت عباس علم بردار جو کافلے کے علم بردار ہیں آقا امان حسین کے علاقائی بھائی ہیں حضرت عباس بردار اپنے ظلف کاری تلوار کو لے کر نباس رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے عرض کرتے ہیں کہ عرض کرتے ہیں سکھتے پیغمبر اب بیٹی سکینہ کی پیاس دیکھی نہیں جا رہی ہے بیٹی سکینہ سے میں وعدہ پانی لانے کے لیے اے میرے بھائی مجھے کربلا کے بیدان میں جانے کی اجازت دائد آقا امان حسین فرماتے اے میرے بھائی میرے قبیلے کے میرے خیمے کے علم بردار عالم تمہارے ہاتھ میں ہے اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میری کمر ٹوڑ جائے گے آقا دیکھ رہے ہو جو بھی کربلا کے میدان میں جا رہا ہے زندہ تو جا رہا ہے مگر زندہ واپس نہیں آ رہا ہے حضرت ابباس علم بردار فرماتے ہیں میرے بھائی مجھے جانے کی اجازت دے دھو بیٹی سکینہ کی پیاس کو بجھانے کیلئے مجھے جانے کی اجازت دے دھو سکینہ کی پیاس دیکھ نہیں جا رہی ہے حضرت ابباس علم بردار اپنی تلوار کو لے کر جب لسکر یزید میں گئے ہیں تو ایک گہرہ ہر سب پرپا ہو گیا ہے پیارے یزیدیوں نے کہا یہ کون آ رہا ہے تو آمر ابن سعد نے کہا سنو یہ کوئی اور نہیں ہے یہ دو یہ دو علی کے بیٹے حیدر کررار کے بیٹے ابباس علم بردار ہے ابباس کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے ان کے جسم میں ذلقہ ان کے جسم میں حیدر کررار کا خون سرائط کی ہوئے ہے حضرت ابباس علم بردار کی چلتلوار جب کربلا کی تپتی رین پر چلی ہے یزیدیوں کے سر جسم سے جدہ ہو رہے ہیں موسم خزا کی طرح جیسے پتے جھڑا کرتے آئیں ایسے یزیدیوں کے سر ان کے جسم سے جدہ ہو رہے تھے حضرت ابباس علم بردار اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں نیر فراد کے قریب پہنچ گئے اپنے مسکیزے میں پانی کو بھرتے ہیں گھوڑے کو اجازت دیتے تو بھی پانی پیل مگر گھوڑے نے اپنے زبان حال سے کہا تھا اے میرے سوار اے ابباس علم بردار میں یزیدی نہیں ہوں حسین اگر جب جانور ہوں مگر اولاد حسین کیا سے اور لشکر لاکر کے بہت کمزور پر اپنی طاقت کی زور آسمائی کر رہے ہیں حضی دان ملت اسلام حضرت ابباس بردار پانی کو لے خیمے کی طرف واپس پڑ رہے ہیں آمر ابن سعید نے سپائیوں سے چیخ کر کہا تھا کان کھول کر سر لو اگر یہ پانی خیمہ اگر یہ پانی پہنچ گیا ایک کترہ بھی حسینی خاندان کو مل گیا تو تنہا ایک حسینی پوری روح زمین سے یزیدیت کو ختم کر دے گا امنی کی نقاحت کے لیے ہم نے تین در پانی کو بند کر دیا ہے تاکہ ان پر حملہ کرنا آسان ہو مگر پھر بھی اس مسکیزے کو ٹانگے ہوئے ہیں وہ بازو اباس علمبردار پکڑ جاتا ہے تلوار آکر تلوار لگتی ہے بازو جدا ہو جاتے ہیں اباس علمبردار نے دوسرے بازو پر اس مسکیزے پکڑ ٹانگا ہے دوسرا بازی بھی جسم سے الگ ہو جاتا ہے حضرت اباس علمبردار خیمے کی تڑپ پڑھ رہے ہیں مگر جیسے کھیمک قریب پہنچے ہیں ایک شکیو القلب یزید ہی نے ایک ایسا تیر مارا ہے کہ وہ جا کر مشکیزے میں چھوٹا پانی زمین پر گر جاتا ہے حضرت اباس علمبردار کے حلق پر جا کر ایک تیر لگتی ہے حضرت اباس علمبردار زمین پر اباس کی لاش کو لے کر جاؤ حضرت آقا امام حسین دوڑ کر جاتے ہیں اباس علمبردار کے سر کو اپنی آگوش پر لیتے ہیں حضرت اباس آنکھیں کھولتے ہیں فرماتے ہیں میرے بھائی حسین اے نواز رسول بیٹی سکینہ سکھ دینا میں نے بہت کوشش کی پانی لانے کی مگر میں نہ لا سکا میں نے وعد کیا تا سکینہ سے پانی لے کر آوں گا سکینہ سے کہ دیجئے کہ ماف کر دیں حضرت عباس علمبردار معافی مانگ رہے ہیں کہ سکینہ کو پانی نہ لا سکا کس قدر محبت فرما کرتے تھی حضرت سکینہ سے حضرت عباس علمبردار کی روح کب سے انسری سے پرواز ہوتی ہے آقا امام حسین اپنے خیمے میں آتے ہیں تلوار کو اٹھاتے ہیں اپنے ذلخکاری تلوار کو اٹھاتے ہیں اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالی جو آقا امام حسین کے بڑے بھائی حضرت امام حسن کی امانت ہے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی حضرت قاسم آقا امام حسین سے کربلا میں جانی کی اجازت طلب کر رہے ہیں میرے آقا امام حسین فرماتے ہیں میرے بیٹے قاسم سنا تمہیں جب دیکھتا ہوں تو بھائی حسن کی یاد آجایا کرتی ہے تم میرے بھائی حسن کی یاد گار میرے بھائی حسن کی امانت ہم تجھے کہہ کربلا کے میدان میں جانی کی اجازت دیں حضرت قاسم حضرت زینب کے پاس چاہتی ہے میری پھوپی جان مجھے میدان کربلا میں جانی کی اجازت دلوا دی گئے میں بھی اسلام کی بقا کیلئے قرآن کے تحفظ کیلئے اپنی جان کو دوں گا حضرت زینب نے شوک شہادت میں حضرت قاسم یکیس سال کی عمر پاک ہے شوک شہادت میں حضرت قاسم حضرت زینب نے جب شوک شہادت کو دیکھا ہے تو آپ نے کہا تھا کہ اے میرے بیٹے قاسم تمہارے جو ہاتھ میں ایک تعویز تمہارے باپ حضرت امام حسن نے دیا تھا اس تعویز کو نکال اس میں کیا لکھا ہوا ہے انہوں نے کہا تھا جب کوئی مسئیبت آ جائے تو اس تعویز کو کھول لینا آخر اس سے بڑی مسئیبت اور کیا آ سکتی ہے حضرت قاسم نے اس تعویز کو نکال ہے تو اس تعویز میں لکھا تھا کہ میرے بھائی حسین کربلا کی تبتی حرر رید پہ جب ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں ایک ایک چانی سار اپنی جان کو جب قربان دے تو اے میرے بھائی حسین میرے بھائی حسین میرے بیٹے قاسم کو میدان کربلا میں جانی کی اجازت حضرت زینب رضی اللہ حضرت آقا امام حسین کے پاس دوڑ کر آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے نواز رسول قاسم کو میدان کربلا میں جانے کی اجازت دے دیں آقا امام حسین نے فرمایا آخر کیوں اجازت دیتے وجہ کیا ہے تو حضرت زینب فرماتی ہے کہ اس کے بازو میں جب تعویز بدھی دی حضرت آقا امام حسین نے بادھا تھا اس تعویز میں لکھا آئے کہ جب کربلا کا مارکہ آجائے تو میرے بیٹے کوئی میدان کربلا میں جانے کی اجازت دے دا یہ حسن کا حکم ہے میدان کربلا میں جانے کی اجازت دے دا حضرت قاسم میرے آقا امام حسین کربلا کی تبتی رید پر جانے کی اجازت دیتے ہیں حضرت قاسم جو اپنی تلوار کربلا میں جاتے ہیں تو لوگوں نے کہا یہ کور آرہا ہے تو جو پہچانتے تھے پہچاننے والوں نے کہا تھا یہ کوئی اور نہیں حیدر کررار کی نسل آرہی ہے حیدر کررار کا پوتا آرہا ہے پوتے سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی کہتے ہیں ہائی کوئی میرے مقابلے میں آئے حل میں مباریز کا نعرہ لگا رہے ہیں کوئی میرے مقابلے میں آئے عمر ابن سعاد کے سپاہی قاسم کے مقابلے میں لڑنے کیلئے نہیں جا رہے ہیں ایک عرزق نامی سپاہی تھا بہادر تھا اس کی بہادری پورے عرب میں پھائلی ہوئے تھے عمر ابن سعاد نے کہا کہ عرزق جاؤ مقابلے میں عرزق کو اپنی طاقت پر بڑا گرور اور ناز تھا اس نے کہا کہ اے عمر ابن سعاد ایک بچے کے مقابلے میں مجھے آپ بھیج رہے ہیں تو عمر ابن سعاد نے کہا تھا ارزق یہ بچہ نہیں ہے یہ بچہ نہیں ہے اس سے تنہا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے یہ حیدر کرار کا کوتہ ہے اس کوتے سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے علی کے گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے قاسم کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے ارزق نے کھمن میں کہا تھا کہ مجھے جانے کی ضرورت نہیں میرے بیٹے ان کے سر کو تن سے جدا کر دیں گے ارزق نے اپنے بیٹے یکے بعد دیگرے کو حضرت قاسم کے مقابلے میں بھیجا ہے حضرت قاسم ایک ہی وارمون کے اس کے بیٹے کے سر کو تن سے جدا کر رہے ہیں ارزق کے چاروں بیٹے کو حضرت قاسم نے فنن نار کر دیا ہے جب ارزق نے دیکھا کہ میرے چاروں بیٹے قربان ہو گئے ہیں تو گزے سے اپنی تلوار کو لے کر کے ہاتھی کی طرح چگھارتے ہوئے قاسم کے مقابلے میں جاتا ہے قاسم سے لامنے کی جاتا ہے اپنی تلوار کو جیسے ہی اس نے اٹھایا تھا قاسم پر بار کرنے کے لئے تو حضرت قاسم کی ہوشیاری تو دیکھا حضرت قاسم قاسم کی ہوشیاری تو دیکھا حضرت قاسم فرماتے کا نہیں معلوم ہے اور زک نے جو اپنے کھولے کی زین کو سر جھکا کر دیکھا ہے تو حضرت قاسم نے پہلے ہی وار اس کے تنسر کو تنسر جدا کر دیا ہے عزیزان ملت اسلام یا اندازے اندازے جنگ تو دیکھو حضرت قاسم کا او نئیس سال کی کڑیل نوجوانی ہے مگر کربال کربلا کی تفتی حرید پر جب تلوار چلی ہے تو ایک بجلی کے مانند جیسے بجلی چمکتی ہے ایسے حضرت قاسم کی تلوار قربلا کی تلوار میں چمک رہی تھے یسید گاجر مولی کی طرح الگ ہو رہے تھے آمر ایسید نے کہا تا سارے یسید اکبار کی تیروں کی پالش کرنے لگتے ہیں تیر آکر کے حضرت قاسم کے جسم ناظرین پر لگتے ہیں حضرت قاسم زمین پر گر جاتے ہیں حضرت قاسم نے آواز دیا تھا یا ای میرے چچا میری خبر گیری کرو حضرت آقا امام حسین دوڑ کر جاتے قاسم کو اٹھاتے ہیں قاسم کی زبان زندت پیاس سے باہر نکل رہی ہے حضرت قاسم نے کہا تا چچا جان اگر ایک گھوٹ پانی کا کترہ بن جائے تو یزیدیوں کو بتا دو کی حسین 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 خاندان کے نوجوان کیسے ہوا کرتے ہیں اے چچا جان اگر ایک کترہ پانی مل جائے حضرت آقا امام حسین فرماتے بیٹا صبر کرو تم جام کوسر پی ہوگئے کوسر کا جام نان مصطفیٰ لے کر تمہارا انتظار کر رہے ہیں حضرت قاسم کیوں روح کف سے انسری سے پرواز کر جاتی ہے حضیزان ملتی سلام یا زرہ دیکھو اپنے خیم مرک رہے ہیں جب اپنی تلوار کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں اتنے میں حضرت شبیح پیغمبر حضرت علی اکبر جو آقا امام حسین کے بیٹے ہیں وہ اپنی تلوار کو اٹھاتے ہیں کربلا میں جانے کی اجازت طلب کرتے ہیں کربلا میں جانے کی اجازت مانگتے ہیں آقا امام حسین فرماتے ہیں میرے لال تمہیں دیکھتا ہو تو نان مصطفی کی یاد آجاتی ہے تم شبیح مصطفی ہو تمہیں میں کیسے اجازت دے دھو تمہیں کیسے اجازت دے دیو کہ تم کربلا کے میدان میں چلے جاؤ آج جو بھی کربلا میں جا رہا ہے زندہ واپس نہیں آ رہا ہے حضرت علی اکر فرواتے ہیں اب بو جان آپ کے اجازت دینی پڑے گے کیونکہ اگر آپ نے آج اجازت نہیں دیا مجھے اگر میں کربلا میں نہیں گیا تو اے اب جان رہتی دنیا تک قیامت تک لوگ یہی کہیں گے کہ حسین نے اپنے ختیجوں کو قربان کر دیا حسین نے اپنے بھائیوں کو قربان کر دیا حسین نے اپنے غلاموں کو قربان کر دیا جب اپنے بیٹے کے باری آئی تو سینہ لرز گیا اپنے بیٹے کو کربلا کے میدان میں نہیں بھیجا لہذا اے ابو جان مجھے کربلا کے میدان میں جانے کی اجازت دیدہ حضرت علی اکبر جب گھوڑے پر بیٹھتے ہیں میدان کربلا میں جانے کے لیے تو حضرت علی اکبر گھوڑے کو ایڑے لگاتے کیوں کربلا کے میدان میں چلے مگر گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے رب کے آسمان کی طرف آسمان کی طرف نگھا اٹھا کر کے کہتے آئیں اے میرے پرور دگار مجھ سے کوئی خطہ لاحق ہو گئی ہے مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کہ میرا گھوڑا میدان کربلا میں نہیں جا رہا ہے تو گھولے نے کچھ زفنی زبان حال سے اشارہ کیا تھا کہ اے علی اکبر آئے شبیح پیغمبر ذرا نیچے تو دیکھ لو حضرت سکینہ گھوڑے کے پیر کو پکڑ کر کے بیٹھی ہوئی آئے حضرت علی اکبر پوچھتے ہیں میری بہن سکینہ گھوڑے کے پیر کو کیوں پکڑی ہوئی آئے سکینہ کیوں رو رہی ہم بھائی یا محمد قربان ہوگے تم نہیں روئے قاسم قربان ہوگے تم نہیں روئے اب باس علم پردار کے بازو کڑ گئے تم نہیں روئے میں جب کربلا کے بیدان میں جا رہا ہوں تو رونے کی بجے کیا ہے تو حضرت سکینہ فرماتی ہے بھائی جان دنیا کا دستور یہ ہے جب بھائی دولہ بنا کرتا ہے تو مانگتی تو تمہیں مال و دولت دے دی دا اس لئے گستان میں ایک گھوٹ پانی کی پینے کیلئے بھی نہیں ہے کہ پانی پیلا سکینہ میں تجھے کیا دے دعا حضرت سکینہ فرماتی ہے بھائی جان مجھے مال و دولت نہیں چاہیے مجھے مال و دولت نہیں چاہیے جاتا ہے حضرت سکینہ نے جب اس آسو کے ٹپکتے ہوئے کو دیکھتی ہے تو کہتی ہے بھائی جان مجھے کوئی نام نہیں چاہیے تیرے آسو کی خوشبو کو میں سونگتی رہوں گے تیرے آسو میں اللہ نے اس تیرے خوشبو عطا فرمائی ہے کہ جب تک زندہ رہوں گے سکینہ اپنے آچل کو سونگتی رہے گے اے بھائی مجھے ہی نام اکرام نہیں چاہیے اللہ اکبر کربلا کے واقعات کو سن کر کے کلیجہ پھر جاتا ہے پیار ہے جن کے پاس اولاد ہیں وہ دیکھیں مگر آج پھر بھی آقا امام حسین پر آقا امام حسین پر پیر کو چھوڑا ہے کربلا کے میدان میں پہنچتے ہیں تو ایک عجیب سا حجان پیدا ہو جاتا ہے یہ تو ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں نبی آکروز دمہ میدان کربلا میں آگئے تو آمر ابن سعد نے کہا میرے صفحہی یہ مصطفی نہیں شبیح مصطفی یہ مصطفی نہیں نہیں شبیح مصطفی ہے ان سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی انہوں کا حال یہ ہے پیارے حضرت علی اکبر کی تلوار کربلا کے میدان میں جب چلی ہے تو لوگوں نے یہی مصنفین نے لکھا ہے تاریخ دان اپنی کتاب میں لکھا ہے یا تلوار کسی نوجوان کو چلاتی دنیا میں نہیں دیکھا گیا حضرت علی اکبر کی تلوار چفکربلا کے میدان میں چلی ہے تو آپ کے والد بزرگوار نماز رسول آقا امام حسین خیمے میں رہ کر دعائیں دے رہے ہیں اے میرے لال آس تو نے یزیدیوں کو بتا دیا کہ علی کے گھر کا ہر ایک بچہ جس دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے یزیدیوں خود تم نے ان کی آقاد بتا دیا ہے حضی دان ملت اسلام شبیح مصطفیٰ کی تلوار چل رہی ہے لوگوں کے سرطن سے جدا ہو رہے ہیں از یزیدیوں میں بائیس ہزار کل لشکر ایک پوتا حصے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے اے تجربہ کار یزیدی نے کہا تھا ان کی تلوار کو روکا نہیں جا سکتا ہے اگر ان کی تلوار کو روکنا ہے تو صرف ایک وجہ ان کے سامنے مدینہ منورہ کا نام لے لو جب یہ مدینہ کے خیالات میں گم ہو جائیں گے تو ان کی تلوار روک جائے گے اور کسی نشان پاس کو مکم مقرر کر دا ان جیسے مدینہ کی یاد میں ان کی تلوار روک جائے ان کی تلوار جیسے روک اچانک تیر سنک ان پر حملہ کر دیا جائے عدیزان ملت اسلام یا یزیدیوں کی چالا کی تو دیکھو علی اکبر کی تلوار روکنے سے بھی نہیں رک رہی ہے یزید چاروں طرف پھاگ رہے ہیں یزیدی اپنی جان کو بچانے کے لئے کسی نے کہا تھا کہ مدینہ منورہ کی طرف سے کون آ رہا ہے اتنا سننا تھا کہ حضرت علی اکبر کی تلوار تھم جاتی ہے رک جاتی ہے جب مدینہ کا نام لیا گیا تو حضرت سوگرہ کی یاد حضرت علی اکبر کو آجاتی ہے حضرت سوگرہ کی یاد حضرت علی اکبر کو آجاتی ہے حضرت سوگرہ بہن سے علی اکبر نے وعدہ کیا تھا اے میری بہن ساتھ محرم الحرام کو میں آؤں گا تجھے لینے کے لیے مگر محرم الحرام ہے حضرت سوگرہ علی اکبر کے راستے کو دیکھ رہی ہیں عدی دان بللت اسلام یاد دنیا کی پہنے اپنے بھائیوں سے بہت پیار کیا کرتی ہیں بہت پیار کیا کرتی ہیں کہ پیار کا کوئی اندازہ نہیں ہے اے میری قوم کے نوجوان اپنے پہنوں کی محبتوں کو سمجھ نے کی کوشش کر اور یہ چند دن کی مسافر ہوا کرتی ہے اپنے گھروں کے اٹھارہ پیس سال کے بعد یہ مسافر ہو جایا کرتی ہیں پھر کبھی کبھی تمہارے دروازے پر آیا کرتی ہیں جب باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے تو بہنوں کا سہارہ بھائی سبیح مصطفیح سے کتنی محبت کرتی ہو گئے حضرت علی اکبر کی تلوار تھم جاتی ہے تلوار رکی ہے کہ سنان نے ایک ایسا تیر چلایا ہے جو آ کر کے حضرت علی اکبر کے سینے میں پیوست ہو جاتا ہے کلے جا پھال کر کے آدھا باہر نکل جاتا ہے حضرت علی اکبر زمین کے نیچے کر کے نیچے آ کر گر رہے ہیں زمین کی نیچے گرے ہیں یزید اپنے گھوڑے تاپوز علی اکبر کے ناس مبارکہ کو مسئلہ بنا دیا ہے رب کعبہ کی قسم آسمان نے کبھی اترے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا ہوگا جس طرح ظلم و ستم کے پہاڑ کربلا کے تفتیر ریت پر ہو رہی ہے حضرت علی اکبر آقا امام حسین دعول کر کے جاتے ہیں اور اپنے نال کو اپنے آگوش میں لے لیتے ہیں اپنے نال کو آگوش میں لیے تیر کو پکڑ رہے حسین فرماتے ہے اے میرے لال تیر کو باہر نکلوں گا تو تجھے آہ لگے گی تو اے تجھے تکلیف ہوگی تو آہ کہے گا اگر تُو نے آہ کہا تو کہیں ایسا نہ ہو اس آہ کو رب تعالیٰ نہ پسند فرما دے اور تمہاری قرمانی اللہ کے راستے میں قرمان نہ ہو تو حضرت علی اکبر فرماتے ہیں ابو جان آپ خبر آئے نہیں آپ تیر کو واہر نکالے آپ کا بیٹا علی اکبر آہ نہیں کہے گا اے مسلمان ہو دیکھو تو صحیح کلیجہ کسی ڈاکٹر سے سمجھو کلیجہ پھٹتا ہے انسان کی روح کب سے انسری سے پرواز کر جاتی ہے مگر واہر حیدر کرار کے دل بند فاطمہ سہرہ کے نور نظر پھٹری جان پر ساج تمام کائنات کی جان خربان ہو جائیں حضرت علی اکبر حضرت آقا امام حسین علی اکبر کے سینے سے جب اس تینے سے اس تیر کو باہر نکالتے ہیں تو کلیجہ بھی ٹکڑے ہو کر اس تیر میں فس کر باہر نکالاتا ہے مگر پھر بھی علی اکبر آہ نہیں کہ رہے ہیں عدیزان ملت اسلام یہ ذرہ دیکھو تو سہیے کربلا کے واقعات کو پڑھ کر دیکھو دل یقینا سوخ لگتا ہے بیٹھ لگتا ہے اس متصر وقت میں کیا کا بیان آقا امام حسین کے آگوش میں حضرت علی اکبر روح قبض ہونے والی آقا امام حسین نے اپنے چہرے کو اپنے نال سے دوسری علی اکبر فرماتے ہے میرے والد بزرگوان نماز رسول آپ میرے چہرے سے اپنے چہرے کو کی پھیر رہے ہیں باپ تو اپنے پیٹے کو آخری اس کے چہرے کو دیکھا کرتا ہے آپ نے اپنے چہرے کو میرے چہرے سے کیوں پھیر لیا آئے آقا امام حسین اپنے چہرے کو اپنے لال سے اس لیے پھیر رہے ہیں کہیں میرا لال پانی نہ مانگ لے کہیں میرا لال آخر وقت میں پانی نہ مانگ زاہر سی بات ہے کہ جب انسان کی موت آنی ہوتی ہے آپ علماء سے پوچھ ہیں کہ جب اس طرح مرک پر کوئی انسان ہوتے اسے پانی پلایا جاتا ہے روح جب نفس پرواز ہونے والی ہوتی ہے تو انسان کو پیاس پیاس آگا کرتی ہے اس کا خلق سوخ جا کرتا ہے میں نے اپنی نکاح سے اپنے والد بزرگوار کے زندگی کو میں نے دیکھا ہے ان کی روح ہوتے میں دیکھا ہے آخری وقت میں میرے والد بزرگوار کے مہمے میری والدہ نے زمزم شریف کو ڈالا ہے ان جانے والے کو پیاس کی شدت ہوا کرتی ہے حضرت حضرت آقا ایمان حسین اپنے چہرے کو اپنے لال سے پھیر رہے ہیں یہ کہیں میرا بیٹا اس میرا بیٹا علی اکبر پانی نہ مانگل ہے پانی نہ مانگل تو یہاں اس تبتی ریت میں پانی نہیں ہے کہاں سے لا کر دوں گا حضرت علی اکبر سمجھ گئے فرماتی اے والد بزرگوان ایسی بہتر جانے قربان حسرت پیاس سے پھر بھی علی اکبر کبھی پانی کا مطالبہ نہیں کر سکتا ہے حضرت ملت اسلام ہم باب کے آگوس میں بیٹی کی روح کب سے انسری سے پرواز ہوتی ہے اپنے بیٹے علی اکبر کو جب لے کر خیمے کی طوفان پیدا ہو جایا کرتا ہے تاریخ کی کتابوں میں آیا ہے یہ آقا ایمان حسین کی عمر پاک چھپن سال ہے مگر آپ کے جس میں اتحار کا نہ سر کا بال پکا تھا چھپن سال آپ کی عمر ہو گئی ہے مگر تاری سر سر اور بال سر کے بال اور تاری کے بال پکے نہیں تھے مگر جب اپنے بیٹے علی اکبر کے لاش کو حضرت آقا امام حسین اٹھاتے آئے اٹھا کر کے جب خیمہ حسین کی طرف پڑھیں آئے انہی چند لمحوں میں حضرت آقا امام حسین کی تاری اور سر کے بال سفید ہو گئے ہیں آگر کیوں نہ ہو اٹھارہ سال کے کڑیل نوجوان کی لاش کو ایک صحیح باب اٹھائے گا اس باب کے دل سے پوچھو جو باب اپنے جوان بیٹے کی لاش کو اٹھایا کرتے ہیں عجیزان ملت اسلام ان باب کے دل سے بیٹھ پوچھو جو 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 بلحاپے میں جوانی بلحاپے میں اپنے جوان بیٹے کی لاش کو اٹھا کر کے کبرستان جایا کرتے ہیں جب ایک عام باب کی محبت ہے تو وہ تو حضرت علی حضرت آقا امام حسین ہے اور وہ تو شبیح مصطفی علی اکبر ہیں علی اکبر کے لاش کو جب آقا امام حسین نے اٹھایا ہے اتنی تکلیف ہوئی ہے آقا امام حسین کا کہ سر اور پالی سر اور تاہی کے بال سفید ہو گئے ہیں حضرت علی اکبر کی لاش کا حضرت آقا امام حسین خیمہ حسین میں لکھتے ہیں اپنے خیمے میں لکھتے ہیں اتنے میں پیارے حضرت شہربان دوڑ کر جاتی ہے حضرت شہربان حضرت آقا امام حسین سے فرماتی ہیں کہ اے میرے سر تاج اے میرے دنیا اور آخرت کی تمنہ اے میرے سر تاج علی یسکر جو چھے ماہ کے ہیں ان کے پیاس کو دیکھا نہیں جا رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کس جدت پیاس سے ان کی روح کب سے ان سری سے پرواز کر جائے تین دن ہوا پیستانی اکتر سوک چکے ہیں دودھ نہیں پیلا سکے اے میرے سر تاج یسیدیوں میں اولاد والے بھی ہیں اگرچہ عمر ابن ساد بے رہم انسان آئے مگر ان بائیس ہزار کے لشکریوں میں لوگ اولاد والے ہیں کہیں کہیں ہو سکتا ہے کسی اولاد والے دل میں رحم پیدا ہو جائے ان جا کر پانی سب پانی کا مطالبہ کر لیں اور کہیں کہ میں اپنے لئے نہیں مانگ رہا ہوں بلکہ چھے ماہ کی علی اسکر کیلئے پانی طلب کر رہا ہو عزیز آنے ملت اسلام یا آقا امام حسین کو پتا ہے معلوم آئے یہ یزید یزیدی اتنے ظالم و جابیر آئے کہ وہ چھے ماہ کی علی اسکر کو بھی ایک کترہ پانی نہیں دیں گے مگر ماہ کی ممت کا لحاظ کرتے ہوئے حضرت شہربان کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے بیٹی علی اسکر کو اپنے آگوش پہ لے کر جب کربلا کے بیدان بے چلے ہیں تو یزیدی نے سوچا تھا حضرت یزیدی نے خیال کیا کہ شاید حسین قرآن کو لے کر آ رہے ہیں اور ہم سے صلاح کرنا چاہتے ہیں یزید کے بیعت کو قبول کرنا چاہتے ہیں آقا امام حسین نے جب اپنے لال کو اپنے آگوش سے باہر نکالا ہے یزیدی سے سوال کیا ہے کہ یزید یوسر ہوں میں اپنے لئے نہیں آرہا رب کعوہ کی قسم حسین کبھی پانی کا مطالبہ نہیں کر سکتا تھا مگر ماں کی ممتہ نے مجبور کر کے مجھے بھیجا ہے ایک ماں نے کہا ہے کہ میرے لال کی روح بچہ ہے ایک کترہ پانی پلا دو کل حسر کے میدان میں جامعہ کوسر تجھے پلاوں گا یزیدیوں نے کہا تھا کہ حسین ہم پانی ضرور دیں گے مگر شرط یہ ہے کہ تم یزید کی بیعت کو قبول کر لاؤ حاسبی خون اولتا ہے آنکھا امام حسین جواب تہرے نادان یزید کی بیعت اگر قبول کرنی ہوتی تو مدینہ کی گلیوں کو نہ چھوڑتا یزید کی بیعت کو قبول کرنی ہوتی تو مکہ کی سردبین کو آیام حج میں نہ چھوڑتا اے نادان اگر یزید کی بیعت قبول کرنا ہی ہوتا تو اٹھارہ سال کے قڑیل نوجوان علی اکبر کو صحید نہ کرواتا اب بردار کے بازو نہ کٹے جاتے اونو محمد قربان نہ ہوتی ہے سان تو اب بھی اگر اپنی غلطیوں سے تو میں عباس کے قاتل کو معاف کر دوں گا علی اکبر کے قاتل کو معاف کر دوں گا شبیح مصطفیٰ کے قاتل کو معاف کر دوں گا جیسے کہ میرے نرنہ مصطفیٰ نے اپنے چچا حضرت حمزہ کے قاتل ہندہ کو معاف کر دیا تھا ایسے ہی میں اسے بھی معاف کر دوں گا حضرت علی اسلام پانی کا سوال حضرت آقا امام حسین کر رہے ہیں اتنے میں ایک تیر آ کر کے فضا میں لہراتی ہے ایک تیر لہراتی ہوئی آتی ہے حضرت علی اسکر کے حلقوں میں آ کر پیوست ہو جایا کرتی ہے اللہ اکبر سوچو کس طریقے ظلم و ستم کے پہاڑ اڑے گئے ہیں چھے مہینے کالی اسکر اسے کیا پتا ہے کہ یزید کون سا ہے بیت کون سی ہے اسے کیا معلوم ہے کہ آخر معاملہ کیا ہے مگر اچھے مہینے کی علی اسکر پر بھی تیر کی بارش کی جا رہی ہے میرے آقا امام حسین کے آگوش میں جب علی اسکر کو تیر لگی ہے تو رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پروردگار آلم کے کربلا کے تفتی اور ریت پر گئے ہیں تو علی اسکر کی مٹھیا جنبش کر رہی تھے تو کسی نے کہا تھا کہ کھلتی ہے بند ہوتی ہے اسکر کی مٹھی چھے ماہ کے علی کو بھی تلوار چاہی ہے حضرت علی اسکر کی روح کبھ سے پرواز کرتی ہے تیر نکالتے ہیں حضرت آقا امام حسین خون کا پھوانا ظاہر ہوتا ہے حضرت آقا امام حسین علی اسکر کے خون کو اپنے ہتھیلیوں پر لے کر کے آسمان پر ٹھیکنے کا ارادہ فرماتے آئیں تو آسمان کی طرف سے آواز آتی ہے حسین علی اسکر کے خون کو آسمان کی طرف مت پھیکنا ورنہ قیامت تک آسمان سے پارش نہیں ہوگی زمین کی طرف جب علی اسکر کے خون کو ڈالنے کا ارادہ فرماتے تو زمین کو اللہ نے قوت گویائی اتا فرما دیے زمین نے کہا تھا حسین خبردار اے نماز رسول خبردار حسین کے خون کو زمین پر مت گیرانا ورنہ قیامت تک یہ زمین سبزیاں نہیں پیدا کرے گی حضرت آقا امام حسین نے علی اسکر کے خون کو پنش چہرے پر ملی آئے حضرت آقا امام حسین علی اسکر کو اپنی آگوش ملے کر جب کھیمے کی طرف پڑھے ہیں تو کھیمے سے حضرت شہربانو ایک ماں دیکھ رہی ہیں ماں دیکھ رہی ہیں دن میں گمان پیدا ہوا کہ شاید یزیدیوں نے پانی دے دیا ہے پانی پی کر کے میرا بیٹا سکون سے اپنے باپ کے آگوش میں سو گیا ہے سو گیا ہے آرام کر رہا ہے یہ سوچ کر کہ حضرت شہربانو اپنے شہربانو نے جب دیکھا ہے اپنی آگوش پہ پیٹے کی روح اپنے پیٹے کے حالق پر تیر لگتے ہوئے جب لگا ہوا دیکھا ہے تو ایک عجیب سی آہ بھرتی ہے تو میرے آقا ایمان حسین فرماتے شہربانو تم ایران کی شہزادی آ تم نے جس طرح میرا ساتھ دیا ہے مدینہ منورہ سیکھ لے کر کربلا کی ریت آ کوئی عورت اپنے شاہر کے لئے زندگی بر جس طرح حق نہیں ادا کر سکتی ہے جس طرح تو نے میرا حق ادا کر دیا ہے عزیزان ملت اسلام آقا امام حسین فرمات شہربانو صبر کے دعوان کو کبھی مت چھوڑنا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے حضرت علی اسکر کو شہید کر دیا گیا ہے مسلمان یزیدیوں نے جس طرح ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں دنیا اس کی کوئی مثال نہیں لا سکتی ہے حضرت علی اسکر کی روح کب سے ان سری سے پرواز ہی ماں کے آگوش میں پرواز کی ہے مسلمان مقام میں حضرت عبراہیم علی صلی و تسلیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی کی ہے مگر حضرت عبراہیم نے اپنے بیٹے کو زبا کرتے وقت اپنے آنکھوں پر پٹی بانھ لیا تھا کہیں شفقت پدری غالب نہ آ جائے کہیں بیٹے کی عبراہیم کو انہی جائے لوکہ علمنا سے عمامہ کا لقم مل گیا ہے پوری نسل انسانی کا عمام حضرت عبراہیم کو قرار دیا گیا ہے یہاں تو کربلا کی تبتی ہی ریت پر حضرت عزقر باب کے آگوش میں تم توڑ رہے ہیں باب کے آنکھ میں کوئی پٹی نہیں بدھی ہوئی ہے باب کے آگوش میں شبیہ مصطفی تم توڑ رہے ہیں شبیہ مصطفی علی آقا امام حسین کے آنکھوں میں کوئی پٹی نہیں بدھی ہوئی ہے اے مسلمان تم اسے کون زبرمانی کا نام دو گئے دنیا اس کی کوئی مثال نہیں لاسکتی ہے پیارے آقا امام حسین نزی اللہ تعالی کو لے کر کے نبی آقا امام حسین نے اپنی بہن شہر اپنی حضرت امام حسن کا امام اپنے سر پہ باد کر کے کربلا کے میدان میں لکھلتے ہیں عدیزان ملت اسلام آقا امام حسین نے اپنی بہن شہر اپنی بہن حضرت زینب سے کہا تھا جانے سے پہلے اے میری زینب تم نے اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے دنیا کی کوئی بہن اپنے بھائی پر اس طرح اپنے بیٹوں کو قربان نہیں کر سکتی ہے اے میری بہن زینب تو ابھی اور انتہان باقی ہے میرے جسم پر گھولے میرے جسم پر گھولے میرے جسم پر گھولے کے باہر نہ نکلنا یہی امتحان سبر ہے زینب پردے کے دعون کو کبھی نہ چھوڑنا کربلا کی تبدی ریت پر آقا امام حسین پردے کی تعلیم دے رہے ہیں پوری امت مسلمہ پر کہ پردہ امت مسلمہ پر واجب ہے اس پر عمل کیا کر ہے مگر اے مسلمان آج ہم نے تو صرف محفل بنا کر ہم نے سوچا حسین سے محبت کرنے کا حق ادا کر دیا ہے ہماری مسجد قسم تُدا کی یاد دس دن ہو گئے ہیں مگر ایک ضعیف انسان کے علامہ میں نے کسی نمازی کو نہیں دیکھا ہے عدیظان ملت اسلام یا میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پہ گزرتی ہے مجھے دوبارہ بلاؤ یا نہ بلاؤ میرے صحت کچھ فرق کرنے والا نہیں ہے مگر رب کعبہ کی قسم اپنی مسجدوں کو آپ آباد کر لو میں آگر جہاں جاؤں گا کون سا ترس نماز بھی پڑھا رہے آخر کوئی اور میرے علاوہ آجائے تو کیا اثر لے کر آجائے گا اے لوگوں حسین سے اگر سچی محبت کرتے ہو تو اپنی مسجدوں کو آباد کرنا سیکھو اے میری قوم کو نوجوان آج نہیں رفقی بارگا میں اپنی پیشانی کو چھکاؤ ہوگئے آج نعرہ لگا لینے سے کام نہیں چلے گا حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے حسین کا عشق اگر حسین سے سچا عشق پیدا کرنا چاہتے ہو تو سچی محبت کی علامت یہ ہے کہ میرے آقا امام حسین نے بھی کربلا کی تفتی ریت پر سزدے کی حالت پر سر کٹا کر یہ درست دیا ہے دنیا میں کس دنیا میں کتنے بھی مسائی وہ عالم کے پہاڑ توڑے جائے مگر نماز کو کسی حالت میں ترک نہ کیا کر ہو مگر مسلمان آج میری قوم کے نوجوان کا حال یہ آپ صرف ہوتلوں پر پیٹ کر کے اپنے امام پر تنگیت کرتے ہوئے نظر آتے ہو ہوتلوں پر پیٹ کر کے کٹنگ چائے پھیکت کے اپنے علماء کی پھاوت کرتے ہوئے نظر آتے ہو آپ تقریر کو سنتے ہیں بولتے جمع نہیں ہے انتہی سے زیادہ تقریر کو جمع نی کی کوشش کر رہے ہو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو غلط کوئی بات بولے تو اس پر لکمہ دیا کرو کہ مولانا صاحب آپ نے غلط کہا ہے اے مسلمان تقریر واس کا مطلب یہ ہوتا ہے محفل حسین منقض کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ محفل حسین سے سبق حاصل کر کے اپنی پیشانی کو رفت کے حضور علالفلاح کیا مطلب یہ ہے آؤ کامیابی کی طرف آؤ کامیابی کی طرف فلاح کا مطلب کامیابی کا ہوا کرتا ہے موزن آپ کو پانچ مرتبہ دن میں بلاتا ہے آؤ کامیابی کی طرف مگر آپ کامیابی دنیا کے عیاسی والے عقی پر تلاش کر رہے ہو رب کعبہ کی کامیابی آپ اس وقت مل سکتی جب آپ اپنی پیشانی کو اللہ کے حضور جھکانی کی کوشش کرو گے سچی محبت کی پہچان یہ ہوگی کہ آپ عبادت کرنے کی کوشش کرو آقا امام حسین اس وقت خوش ہوں گے یہ پچاس کلو شرنی تقصیب کرنے سے آقا امام حسین خوش کرو گے اپنی پیشانی کو اللہ کے حضور جھکانے کی کوشش کرو گے آقا امام حسین کی شہادت انشاء اللہ توارک وطالعہ کل آنے والے مقرر ہو لیں گے اس لیے میں چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ مجھے حکم یہی ہوا ہے کہ آپ آقا امام حسین کی شہادت کو چھوڑ دیجئے گا اس لیے میں آپ کی شہادت کو نہ بیان کر یہی کچھ شہادت بیان کر اپنی تقریر کو مکمل کرتا ہو رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کری ہم سب کی دلوں میں سچی اور پکی محبت پیدا فرمائے ہم سب کی پیشانیوں میں سزدی کی تڑپ پیدا فرمائے مرتبہ اسلام کا جس نے دبالا کر دیا خون نے جس کے دوالم میں اجالہ کر دیا ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں میں نے سزدہ زمین کربلا سے لے لیا کربلا والوں نے روشن کر دیا اسلام کو شمع گل ہوتی گئی روشن پڑھتی گئی انہی